اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریر رد ایمان سے شادی کے بعد سلار اب کافی مطمئن ہے وہ پہلے جیسا سلار رہا ہی نہیں اس میں کانفیڈنس آ چکا ہے حالات کو فیس کرنے کی ہمت آ چکی ہے ایمان نے لائک صاحب سے جو جائداد ہتیانے کے بعد سلار کے نام سب کچھ کر دیا تو سلار اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اسے معلوم پڑ گیا کہ اب اس کا بھی حصہ ہے وہ بھی تو آفیس چاہ سکتا ہے وہاں پر وہ بھی بڑے ہی تھاٹ سے کرسی پر بیٹھ کر حکم چلا سکتا ہے اور یہ سب کچھ ایمان کے اس کی زندگی میں آنے کے بعد سے ہوا لیکن شیلہ بہت پریشان ہے چلاتے ہوئے کہنے لگی ایک مہینے میں اس لڑکی نے وہ سب کچھ ہتیا لیا جو ہم لوگ سالوں کی محنت کر کے بھی نہیں ہتیا سکے بہت چلاک لڑکی ہے یہ اب کامران کو بھی بہت گسا ہے ایمان پر وہ تو سالار کا پتہ کٹنا چاہتا ہے تاکہ سالار کا پتہ کٹ جائے تو ایمان بھی یہاں سے چلتی بنیں اپنے باپ سے کہنے لگا آپ سالار کی فکر مت کیجئے اس کا انتظام میں نے کر رکھا ہے زامین صاحب کہنے لگے ذرا اتیاط سے کیونکہ کچھ ایسا نہ کر دینا کہ تمہیں ہی جیل کی سلاحوں کے پیچھے جانا پڑے لیکن کامران کو بھی کچھ نہیں سوج رہا سوائے اس کے کہ سالار کو رستے سے ہٹانا ہے زامین شیلہ اور کامران یہاں پر ایمان کو ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس زندگی سے بیزار آ جائے اور واپس لوٹ جائے لیکن ایمان تو انہیں دو ٹوک بتا دیتی ہیں نہ میں سالار ہوں اور نہ ہی سالار پہلے جیسا رہا ہے اس لیے اپنی خرچال سوچ سمجھ کر چل گئے گا اب ایمان کے والد جو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گئے ان کی طبیعت حراب ہو گئی تو ایمان کو پریشانی کے عالم میں اپنے والد کے پاس جانا پڑا تو دوسری طرف سالار پی آج پہلی بار آفیس جا رہا ہے پہلی بار بڑے ہی حق سے وہ اپنی کرسی پر بیٹھے گا جب وہ سوٹ پوٹ بہن کر آفیس جاتا ہے تو ہر چیز کو ہاتھ لگا لگا کر محسوس کرتا ہے اور فیل کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کا ہے آج وہ بڑے ہی ایمان سے اپنی کرسی پر بیٹھا فیکٹری میں ہونے والے کام کاش کو دیکھنے لگا لیکن کامران سے کیسے برداشت ہوتا وہ تو سالار کو ہمیشہ ہی محتاج دیکھنا چاہتا تھا جو پھٹیچر سی بائک چلا تھا اور پیسے پیسے کے لیے ان لوگوں کا محتاج ہوتا آج وہ جب آ کر اتنے تھاٹ سے بیٹھا کامران سے تو برداشت نہیں ہوا کہ اس نے تو کچھ آدمیوں کو ہائر کر لیا جنہوں نے بری طرح سے سالار کو مارا پیٹا اور بہت ہی برا حال کر دیا اس کے بعد ایمان جب واپس آئی تو سالار گھر میں موجود نہیں تھا کافی دیر اس کا انتظار کیا لیکن سالار نہیں آیا یہاں تک کہ اس کا فون بھی بند تھا ایمان تو کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس گھر میں سالار کے دشمنوں کی تداد زیادہ ہے اس لیے تو وہ شیلہ کے پاس آتی ہے اور کہنے لگی سالار کہاں پر ہے شیلہ تو صاف مکر جاتی ہے مجھے کیا پتہ آفیس کیا تھا ابھی تک واپس نہیں لوٹا اس میں میرا کیا قصور ہے تو ایمان اب بہت ہی غصے میں شیلہ کو چیلنج کرتی ہے اگر سالار تھوڑی دیر تک واپس نہ آیا نا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور ہاں اگر اس پر ذرا بھی حروش آئی نا تو بہت برے سے پیش آؤں گی میں سب کے ساتھ شیلہ ایمان کی باتوں سے ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ لڑکی کافی تیز ہے جو کہتی ہے وہ کر بھی گزرتی ہے لائک صاحب سے کیسے اس نے چائداد ہتھیا لی کسی کو کانوں کان ہپڑ نہیں ہوئی تو پھر اب سالار کے معاملے میں بھلا وہ کیسے چھپ رہے گی اب وہ کامران سے بھی پوچھے گی کامران تو بہت ہی دیدہ دلیری سے اپنے کارنامے بتائے گا جس پر شیلہ کافی پریشان ہو جائے گی ایمان سالار کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے سالار کہیں نہیں ملا حب سو یہاں سے کوئی نیک اللہ کا بندہ سالار کو پکڑے ہسپیٹل لے چاہے پھر جا کر ایمان کو سالار کا پتہ معلوم چل جائے یا پھر کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد ایمان حب سو پلیس میں ریپورٹ کروائے گی تاکہ پلیس کی ہیلپ سے وہ سالار کو ڈھونڈ لے آہر کر وہ سالار کو ڈھونڈنے میں کامیاب تو ہو جائے گی لیکن آہر سالار اسے کیسے ملے گا یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا فرنس آپ کو کیا لگتا ہے ایمان کو سالار کیسے ملے گا ضرور کمنٹس میں اپنی پریڈکشن کا اظہار کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ